اور اللہ کسی ہدایت دیتا ہے کیا نعوذ باللہ اللہ ہدایت نہ دے کے انسانوں پر ظلم کر جائے ہیں نعوذ باللہ نہیں قرآن اس لئے کہا وَأُوَعَلَمُ بِالْمَوْتَبِينَ اللہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائد کون ہے ہدایت کے حاضر قوم ہیں اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو ہدایت کی طلب ہو اور جو ہدایت وہ کھانا چاہتا ہو ابو سالس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ساتھ دیا ضرور آپ کا دکت و بازو بنے رہے ضرور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ساتھ ان کیا یہ صرف اور صرف رشتگاری کے تحت کیا خاندانی طبیعت کے تحت کیا حق کو حق جان کر حق کو حق مان کر حق کا ساتھ دینے کی نیت سے انہوں نے نہیں کیا نیت خاندانی طبیعت کی بھتیجہ ہے بھتیجہ ہونے یہ ناکے انہوں نے ساتھ دے دیا ہدایت کی سلم نہ تھی ہدایت کی طرف نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ تھی اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہدایت کے قابل کو محترم بھائیو اس آیت نے بہت بری عظیم حقیقت پر رہتے لے لئے اور وہ یہ ہے کہ ہدایت بہت بڑی نعمت سے ہدایت بہت بڑی نعمت سے واللہ کی قسم اگر سہی معموم میں شور آ جائے نہیں سہی معموم میں ہم سوچیں اس دنیا میں ہدایت سے بڑھ کر تو غور نعمت نہیں ہدایت سے بڑھ کر سچائی سے بڑھ کر حقی توحق کو اپنانے کی توفیط سے بڑھ کر اس دنیا میں کل اور نعمت نہیں جس کو سچا راستہ مل گیا جس کو ہدایت مل جائے جس کو سچائے کو اپنانے کے توفیت مل جائے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت مل گئی بھلے سے اس کو باٹ کی دوسری اور نعمتیں ملے کے نہ ملے اسے فقر و خاطہ ملے اسے دیماریاں ملے اسے غم ملے بھرے چانیاں ملے مجھر اگر ہدایت مل گئی ہے تو دنیا کی سب سے عظیم نعمت اس نے حاصل کر لی کیوں اسے کے دنیا میں باطن مذائب کئی ایک ہیں باطن ادھیان کئی ایک اور انسان ا опытی حریفہ نے یہ بچاتی ہے کہ انسان ا踏یح میں ہدایت یا افتا انسانوں کے مقابلے میں گمراہ انسان زیادہ ہوئے کیا ہدایت پانے والے حق کو اپنانے والے انسان ہر دور میں کھن رہے ہیں گمراہی کو اپنانے والے اور گمراہی پہ چلنے والے ہر دور میں زیادہ رہے ہیں اسے لئے پوران کہتا ہے اے نبی اگر آپ جو لوگ زمین میں اثریت والے ہیں زیادہ تعداد والے ہیں ان کی باتیں مانگے لگیں گے تو یہ آپ واللہ کے راستے سے بہتادیں گے گمراہ کر دیں گے سورہ سوارہ پڑھئے سورہ سوارہ میں اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوام حضرت نوح حضرت فالح حضرت حود حضرت سعید حضرت نوح علیہ السلام ان تمام پر غزمروں سے کی قوموں کا ذکر کر کے ہر قوم سے بارے میں قرآن آخر میں یہی کہتا ہے وَمَا خَعَ اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا خَعَ اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ یہ سب قومیں دنیا میں آئیں دنیا کے چلی گئیں انہیں ہدایت پانے والے بہت کم تھے اور انہیں کی افتر فیدات اور زیادہ تر لوگ گمراہوں ایسی میں درہ دیکھئے ہدایت پانے والے حضور میں کم حقوں مانے والے حضور میں کم گمراہ نوز دیا بہت ایسے میں اگر اللہ نے سچائی کو اپنانے کے ذمع میں توفید دیئے کسی کو توفید مر رہی تو انداز رکھیں دیئے کہ یہ آخر کسی بڑی نعمت اس لئے قرآن مجید نہیں قرآن میں نے تعلیم دیئے اور مریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم دیئے کہ قرآن مجید کی سب سے حظیم طور پر فاتحانے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کی بڑائی اس کی بذلگی بیان کرنے کے بعد جو چیز ہم مانگا کرتے ہیں وہ کیا ہے اے دین افتراح المستقین اے دین افتراح المستقین ہر نماغ میں چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ تحجد ہو ہر نماغ میں اور نماغ کے ہر رکعات میں امام ہو کے مقدی یا منبرد ہر شخص کے لئے اس طرح پاتحانے کا پڑنا ضروری اور اس طرح پاتحانے کیا مانگا جاتا ہے اے دین افتراح المستقین پرور دیارہ سرات مستقین سے چلانا سرات مستقین سے ثالث قدر رکھنا غرار دیارہ کیجئے کہ نماغ ہر نماغ میں اور نماغ کے ہر وطاعت میں جس چیز کو ماننے کی دعا چکائی جا رہی ہے وہ آخر دوئے کسی عظیم چیز ہو ہدایت جس میں مل گئی بہت بری نعمت مل گئی ہدایت اس کا عالم خاندانوں سے نہیں ہدایت کا نیاب مال و دولت نہیں ہدایت کا نیاب عوضہ و منصب نہیں انسانوں کے چاریس میں ہمیشہ سے بلتی کی ہے ہدایت کو خاندانوں سے جو جے رکھا ہے ہدایت خاندانی میراس نہیں ہے بات اگر مسلمان ہے تو بیٹا بھی مسلمان نہیں کوئی ضروری نہیں اللہ سوالہ و تعالی اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی طرف ہے اگر ہدایت کی طرف اور ہدایت کی طرف نہیں تو انبیاء کی اولاد کی سونا ہو وہ گنہ ہوگی حضرت نوہ علیہ السلام کا لڑکہ حضرت نوہ علیہ السلام کا بیٹر کافر حضرت نوہ علیہ السلام کی بیوی کافر حضرت نوہ علیہ السلام کی بیوی کافر حضرت عمرہ علیہ السلام کا باپ کافر ہدایت کا تعلق خاندان سے نہیں خاندانی روایتوں سے نہیں خاندانی میراس نہیں انسانوں نے ہمی جاتے ہدایت کو فرقنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے یہود یہود و نقا وہ خوب جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے آخری پیغمبر آنے والے ہیں انتظار میں سے ہو لو کہ آخری پیغمبر کب آئے آخری نبی جیتے ہی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے ایمان لائیں گے دنیا میں بھی سرخ ہو جائیں گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محوث ہوئے تو اللہ کے نبی کی دعوت کو سب سے پہلے سکرانے والے یہی اہل کتاب کہ یہ ہو ہی اور یہی نصر آئی کیوں؟ آج کی بیتر سے پہلے آپ کی آمد سے انتظار تھا ہی نہیں لیکن جو آپ محوث ہو رہے تو آپ کی بات کی مانا نہیں سب سے پہلے سکرانے والے یہ ہو گئے قرآن نے کہا بنو اسرائیل سے خدا کر کے کہا اے بنو اسرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سب سے پہلے ان کا تُن کر رہے ہو کیوں کر رہے ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی آخری تیزمبر ہمارے خاندام میں آئے گا ہماری نظر سے آئے گا کیونکہ وہ بنو اسرائیل سے وہ سب سے کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گزرے میں سارے پیغمبر بنو اسرائیل سے آئے تو آخری پیغمبر میں بنو اسرائیل سے آئیں گے ان کی اپنی برادری ان کی اپنی نظر سے آئیں گے ان کی اپنے خاندائی سے آئیں گے لیکن انہوں نے دیکھا کہ آخری پیغمبر بنو اسرائیل سے بجائے بنو اسرائیل میں سے آئے بنو عصمائل میں سے اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علی وآلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسگوہولاد یہ تو عصمائل علیہ السلام ہے ان سے ایک نثل تنی اور بخ رحم عصم علیہ السلام ان سے ایک نثل تنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علی وآلہ عصمائل علیہ السلام کی نظر تظریر جبکہ امیاء بنو العصاری سارے بنو عصار کی نظر تے اہل عصار یہودوں حضار ان کے ان congratulations قرآن کی بنیاضی وجہ یہی تھی کہ ہدایت کو خاندانی میراظ pref مشرد pemis سیدہ آقلمن ہے ہم کردار ہیں ہم بڑے لوگ ہیں ہم عوض Ricky ہے رہے جیس دین اور مذہب میں ہم وہی سچا ہے اور جس دین اور مذہب کو ہم نہیں اتناتے ہو جھوٹا ہے قرآن قرآن خاص میں ان کی اضافت نقل کرتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ تَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوَذَا لَقَلْغَمَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وہ کہتے تھے اگر محمد کا دین تکار ہوتا سب سے پہلے ہم اس کو اتناتے ہیں ہمارے نہ اتنانے کا مثلا یہ ہے کہ محمد کا دین جو جا رہا ہے وہ کیا کہتے تھے محمد کی دین کو کون اتنا ہے وہ وہ کہتے تھے دلائر اتنا رہے امار اتنا رہے یاسر اتنا رہے اتنا رہے یہ جب غلام ہیں جواقہ ہیں کمزور ہیں نازار ہیں اگر واقعی محمد کا لاعا وزین سچا ہوتا ان ضعیبوں کمزوروں غلاموں سے پہلے ہم اتنا تھے ہم نے مستیر کو ابھی اتنایا نہیں اور ان غلاموں و بینکوں نے اتنایا ہے یہ سچائے نہیں ہو سکتی یہ حق نہیں ہو سکتا انہوں نے جو ہے مارے دولت ہدایت سے کامل جیسا کہ میں نے کہا خاندانی روایتوں سے مادہ دولت سے ہدایت سے کسی چیز سے نہیں ہدایت سے کامل جو دل سے ہے جل کی تڑکتے ہیں رب العالمین اسی کو ہدایت دیں گے جس کے اندر ہدایت کی تڑک ہے وہ کہے کتنا صحیح کتنا غریب کتنا بھکاری کتنا نادار کتنا گمنا کتنا کمزور سونا ہو اور اگر کوئی مغرور ہے کوئی متصبر ہے کوئی جادر ہے کوئی حدایت میں وہ کوئی ہدایت نہیں دلے گی اللہ اسی کو ہدایت سے محروم کرتا ہے جو ہدایت کانا نہیں چاہتا سلام نے جب یہ اہلِ کتاب تیرے ہو جائے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی تیرا کر دیا فہلے انسان تیرا ہوتا ہے فہلے اللہ کو ہدایت سے محروم کرتا ہے ہدایت کی طلب ہے اللہ ضرور ہدایت دے گا موسیقا ٹرحبا